خوش آمدید کہتی ہوں جگنوی دائر میں امید کرتی ہوں آپ سب خریص ہوں گے میں بھی خریص ہوں آج آپ کی بہن آپ کے لئے کوئی مزیدار سی یمی سی ریسپی لے گئی آج ہم بنا رہیں سویٹیس سویٹیس میں ہم بنائیں گے شکرکندی کھیر یعنی کہ سویٹ پروٹیٹو کھیر تو ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے میں نے دو شکرکندیاں لے لیے ان کو میں دھوں گی اور دھو کے اُبھالوں گی یہ دیکھیں میں نے شکرکندی دھو کے رکھ لیے اب شکرکندی کو میں سائٹ پہ رکھتی ہوں اور ایک برطن لوں گی اس میں پاہنی ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے برطن میں پاہنی ڈال لیا اب اس میں میں شکرکندی رکھوں گی یہ شکرکندی رکھ دی اب اس برطن کو میں چولے پہ چڑھاؤں گی چولہ جلا کے یہ دیکھیں میں نے چولے پہ رکھ دیئے چولہ میں نے جلا لیا چولے کی آج میں نے درمیانی رکھی ہے ڈھڑیں آپ کو کھہتاошی مویتنے میں غ مشہ دیوں گا پھلے میں یہاں یہ دیکھیں یہ میں نے میشھ کر دیئے اب میں دودھ لوں گی 40 kg یہ دیکھیں میں نے برطن میں دودھ لے لیا 50 kg اب میں اس میں پاکاؤں گی یہ پکاوایا دودھ ہے میں نے 50 kg لیا ہے اب میں اس اور پاکاؤں گی میں نے برطن چولے پر چڑھا دیا ہے چولے کی آنچ میں نے آسٹا رکھیا ہے جب تک دودھ ہمارا پک رہا ہے اب میں پاک رام درائی فروٹ ہے کٹ لیتی ہوں میں اس میں پستہ لیا ہے بدام اور کھجورے والوں کو بھی میں کٹوں گی اور بدام پستہ کو بھی میں کٹوں گی اور میں ناریل دوں گی پیساوہ ناریل دوں گی میں یہ کہ گئے ہیں ناریل کا برادہ لیں گے ہم اب میں ان سب کو اچھے سے کٹوں گی یہ دیکھیں میں نے دائے فروڈ بھی کٹ لیا ہے یہ دو چمچ بھرکے میں نے چاول لے لیا ہے چاول جو پانی میں کبھی گناتے ہیں چاول جو پانی کو سارے پانی کبھی گناتے ہیں چمچ میں ڈال رہی ہوں چاوال منٹ ڈال دیا ہے میں لکڑی کی چمچ سے چلا رہی ہوں میں لکڑی کا چمچ استعمال کر رہی ہوں چلانے کیلئے آپ کوئی بھی چمچ لے سکتے ہیں اب میں اس میں آدھی پیالی شکر ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے آدھی پیالی شکر دیئے کچھ لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں کچھ لوگ نارمل کھاتے ہیں کچھ لوگ بہت کم میٹھا کھاتے ہیں شکر بھی دھول میں شکر میں ڈال دیئے یہ میں اس سے چلا رہی ہوں میرا سٹیل کا پڑتان ہے تو اس میں چیز جلی جلنے لگتی ہے یہ آپ کہہ لے کہ لگ جاتی ہے تو اس لئے میں اس سے بار بھر چلاتی رہوں گی اور چولے کی آج میں نے ایسا رکھی ہے میں اس میں تھوڑا سا سبزلہچی پھولڑڈ ڈال لیا ہوں اگر آپ کو سبزلہچی سابت ڈالنی ہیں کوڈیا کھول کے ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ نہیں ڈالنا ہے تو اس پر شکر کردیں میں اس میں تھوڑا سا کی وڑا بھی ڈالوں گے آپ کی وڑا نہیں ہیں تو آپ ارکی گلاب ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ کے لئے میں اس میں کیورا ڈال دی ہوں کیورا ڈال دیا چلاتے رہنا ہے چاول ہمارے اچھی سے پک جائیں پھر میں اس میں شکرگندی جو میش کر کے رکھی ہے وہ ڈالوں گی اس میں یہ دیکھیں یہ ہمارے اچھی سے پک گیا ہے چاول بھی ہمارے ہو گئے اب میں اس میں شکرگندی ڈالوں گی جو میش کری تھی یہ دیکھیں میں اس پہ ہیشکرگندی ڈال رہے ہیں یہ اکنے میں اسے بھی چلائیں گے اچھی سے میں اسے بھی اچھی سے چلاؤں گی میں اس میں ڈائکٹور ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑے سے میں نے بچا لیے پھر کے گارنیشن کنے گی یہ بعد میں تو بھی میں یہ ڈال رہی ہوں دیکھیں میں نے ڈائکٹور ڈالوں گی اچھے سے چلائیں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے مل جائیں اور مکس ہو جائیں اسے اچھے طرح پکاتے رہیں گے چولے کیاں ڈھنی ہی رکھنیاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری پکر تیار ہو گئی ہے چھکرکنڈی خیر اب میں چولہ بند کر دوں گی اور اسے ڈش میں نکالوں گی یا پیالی میں نکالوں گی چولہ میں نے بند کر دیئے یہ دیکھیں میں نے پیالی میں بھی نکال لیے اور سٹیل کی ڈش میں نکال لیے اب یہ گھر ہمیں اب میں اس پر گارنیشن کر دیتی ہوں تو میں نے ڈائی فروٹ بچا کے رکھیں دے کارنیشن کر دیتی پیالی لگ رہی ہے یہ دیکھیں اس میں بھی میں نے کارنیشن کر دیئے بڑی اچھی خوش بار ہے بہت لازیس شکرکنڈی خیر تیار ہے آج کی ریسپیٹی شکرکنڈی خیر بہت ہی چلی سے بن جاتی ہے امیت کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی سو اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا آج کی ریسپی کیسے لگی شکرکنڈی خیر اور گھر پہ ضرور بنائیے گا اسی طرح میری ریسپیس کو پسند کرتے رہیں اور مجھے کمنٹس کرتے رہیے گا آپ کے کمنٹس پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور میری چین کو اسی طرح سبسکرائب کرتے رہے گا جہاں بھی رہو خوش رہو ہستے مسکراتے رہو اپنوں کے پاس رہو اپنوں کے ساتھ رہو ساتھ رہو خوش رہو خوش رہو خوش رہی